گھر سے نکل کے خون نہ آنے چلے حسین گھر سے نکل کے خون نہ آنے چلے حسین اپنے لہو سے شم جلانے چلے حسین اپنے لہو سے شم جلانے چلے حسین گہوار میں کیا تھا جو وعدہ رسول سے گہوار میں کیا تھا جو وعدہ رسول سے وعدہ وہ اپنا آج نبھانے چلے حسین وعدہ وہ اپنا آج نبھانے چلے حسین اپنے لہو سے شم جلانے چلے حسین خم کھا گئی تھی جسے براہیم کی کمر وہ وزن کربلا کا اٹھانے چلے حسین وہ وزن کربلا کا اٹھانے چلے حسین گھر سے نکل کے خون میں نہ آنے چلے حسین اور کچھ اس قدر دین محمد کی فکر تھی کچھ اس قدر دین محمد کی فکر تھی گھر دے کے گھر خدا کا بچانے چلے حسین گھر دے کے گھر خدا کا بچانے چلے حسین اپنے لہو سے شم جلانے چلے حسین گھر سے نکل کے خون میں نہ آنے چلے حسین جساک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزم اللہ عجورنا وعجوركم بمسابنا بسیدنا ومولانا عبداللہ الحسین السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا ولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خواتین و حضرات روزِ آشور کربل کے میدان میں وَا حسینہ وَا مُسِبْتَا وَا قُرْبَتَا کی آوازیں ہر طرف سنائے دے رہی تھی روزِ آشور آخر ہے کیا؟ روزِ آشور یہ وہ دن ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گریہ فرما کرتے تھے یہی وہ روز تھا کہ جس روز کے بارے میں جنابِ امی سلمہ کو فرماتے کہ جب اس شیشی میں موجود مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ نواسہِ رسول شہید کر دیا گیا میری امت نے میرے نواسے کو شہید کر دیا یہی وہ روز تھا کہ جس روز کو یاد کر کے جنابی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حضار و قطار رویا کرتی تھی یہی وہ روز تھا کہ جس روز کو یاد کر کے امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے ہاتھ اپنی بیٹی کے بازو اور اپنی بیٹی کے کلائیوں کو چومہ کرتے اور رویا کرتے یہی وہ روز تھا کہ جس روز سکینہ سے اس کے بابا جدا ہو گئے یہی وہ روز تھا کہ جس روز کے بعد جنابِ امامِ سیدِ سجاد کی آنکھوں لے تاہیات خون کے آنسوں بہائے خاندین وزرات ہم سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور آج کے روز میں ان تمام ماںوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گی جو روزِ آشور کی اہمیت بچوں کے دلوں میں ڈالتی ہیں کیونکہ یہ وہ روز ہے کہ جس روز صرف اور صرف کسی ایک سیکس کے لوگ نہیں بلکہ ہر انسان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اس کو گریہ بھی کرنا چاہیے اس کو ذکر بھی کرنا چاہیے یہ ذکر صرف مجلسوں کی حد تک نہیں یہ ذکر صرف ان پروگرامز کی صورت میں نہیں مگر جہاں جس کونے میں آپ دنیا میں بیٹھے ہیں غم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کا اور اس مصیبت کا جو اہلِ بیتِ اتھار پر بڑی اس کا تذکرہ کیجئے یہ کون حسین ہے یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسین امنی وعنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں خاتین و عزرات آج سچ ٹیلویزن کی کوشش ہوگی کہ وہ تمام لوگ جو کربل کی طرف نہیں جا سکتے کربلا نہیں جا سکتے مگر ہماری یہ کوشش ضرور ہوگی کہ یہاں بیٹھ کر ہم وہ منظر ضرور آپ کے سامنے پیش کر سکیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا اس کی منظر کشی کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہماری بہنیں موجود ہیں خہر آسمہ کازمی صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا میں ویلکم کہنا چاہوں گی رباق سبزواری صاحبہ کو اور میرے ساتھ زمینہ ناصر صاحبہ میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کے ذریعے اس مجلس و نشست جو ہم نے آج یہاں پر رکھی ہے اس کے ذریعے ہمیں لے کر جائے آپ کربلا ہم جانتے ہیں آزان علی اکبر ہو چکی اور آزان علی اکبر کے بعد اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہم چاہیں گے کہ ہمیں آپ لے کر جائیں کربلا کے میدان میں اور بتائیں کہ آج سے چودہ سال پہلے اس وقت وہاں کیا ہو رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی حسین و علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ السلام شہید کربلا پر ہمارا سلام ہو ان کے جتنے بھی حرم کے افراد ہیں جنہوں نے کربلا میں موجود ہونے کے بعد اس تاریخ کو زندہ کر دیا اور ہمارا سلام ہو ان کے اصحاب باوفا پر جب گربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے اپنے اصحاب کو بھیجتے ہیں اور کیا کہنا اونا اصحاب کا کہ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں امام سجاد پر سلام بھیجتے ہیں جنابِ عباس پر سلام بھیجتے ہیں وہاں ہی اس کے آخر کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحبا یعنی پروردگار کے جو اولیاء ہیں ان پر آپ پر ہمارا سلام ہو اور مدد وہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی کر رہے ہیں لیکن جب انہیں پکارا جاتا ہے تو کیسے کہا جاتا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ آپ وہ افراد ہیں جنہوں نے دین خدا کی مدد کی ہے آپ وہ افراد ہیں جنہوں نے رسول خدا کی مدد کی ہے آپ وہ افراد ہیں جنہوں نے سیدہ کی مدد کی ہے آئے ہیں یہ اکسٹھ ہجری میں اور کربلا کے میدان میں مدد کر رہے ہیں لیکن درجہ اتنا زیادہ کہ ہر ہر معصوم کے انصار بن کر آئے ہیں اور پھر ہم بھی جب آخر میں وہ جملہ دہراتے ہیں کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتے اور آپ جیسی اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے ہیں بہت ہی قابل توجہ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سب سے پہلے اپنے اصحاب کو بھیجائے اور پھر اس کے بعد اپنے جوانان بنی حاشم کو بھیجائے کئی مرتبہ یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ امام اپنے اصحاب کو کیوں پہلے بھیج رہے ہیں جبکہ ایسا جو اس سے سابقہ جنگیں تھیں ان میں ایسا نہیں دیکھا گیا جناب رسول خدا جب جایا کرتے تھے جنگ کے لیے تو پہلے اپنے قریبی جو عزیز ہیں ان کو جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے پھر اپنے اصحاب کو بھیجا کرتے تھے لیکن یہاں پہ تاریخ متزاد ہو جاتی ہے کیوں ایسا؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ پیاس کا امتحان تھا جسے کیا کہا گیا کہ جس کے بارے میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان صرف اگر کوئی چیز ہے تو وہ پیاس ہے امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو پہلے بھیجا کہ تاکہ اگر کوئی اس پیاس کے امتحان میں زیادہ دیر مبتلا رہے تو وہ میرے بچے رہیں میرے گھر کے افراد رہیں اور کیا کہنا ان اصحاب کا کہ جن میں ہمیں اسی سال کے حبیب ابن مظاہر بھی نظر آتے ہیں اور جون جیسے غلام بھی نظر آتے ہیں اور امام علیہ السلام کے دوسرے اصحاب جیسے زہر ہیں حبیب ہیں یہ تمام نظر آتے ہیں بہرحال آج میں تھوڑا سا حضرت جون کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت جون علیہ السلام حضرت ابوزار غفاری کے آزاد کردائیں یعنی پہلے ان کی غلامی میں تھے اس کے بعد انہوں نے ان کو آزاد کیا حبشی غلام ہیں سیاہ رنگ ہیں شب عاشور جب آئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور امام علیہ السلام نے ایک ایک کے ناموں کو بیان کیا کہ کون کون ہے جو کل کے دن شہادت کے اس عظیم رتبے پر فائز ہوگا اور کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ ہر شخص منتظر ہے کہ میرا نام کب آئے گا بہرحال امام حسین علیہ السلام نے دو افراد کے نام نہیں لیے روایات کیا کہتی ہیں کہ دو افراد کے نام نہیں لیے ایک جناب قاسم ابن حسن اور دوسرا جون اپنے غلام کا نام نہیں لیا اور روایت کیا کہتی ہے جناب قاسم نے اپنے آپ کو اپنے پنجوں پر بلند کیا کس لیے بلند کیا کہ میرے چچا مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی اس تمام جمعیت میں موجود ہوں اور دوسرا کام جناب جون نے کیا جناب جون نے امام حسین علیہ السلام سے کیا سوال کیا کہا کہ مولا آپ نے جب تمام شہداء کی فہرست بتائی ہے تو ان میں میرا نام نہیں لیا اس کی کیا وجہ ہے شاید اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے جو تاریخ کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نے کیا کہا کہ میرا رنگ سیاہ ہے میرے پسینے سے بو آتی ہے شاید اس لیے آپ نے پسند نہیں کیا کہ جہاں پر آپ کے جوانان آپ کے بیٹے بھتیجے شہید ہوں وہاں پر جون بھی شہید ہو امام حسین علیہ السلام نے اسے گلے سے لگایا اور کیا کہا کہ نئی جون کل کے شہداء میں تمہارا نام بھی ہے اور جب روز آشور تلو ہوا تو تاریخ نے دیکھا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بھیجا تو وہاں پر ہی جون غلام کو بھی بھیجا جون نے جب وفاداری کے جوہر دکھائے ایک مرتبہ آواز آئی کیونکہ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تو آواز دیتا تھا السلام علیہ کا یا ابا عبداللہ اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ مولا جلدی آئی ہے کہ میں اب گھوڑے سے گر گیا ہوں امام حسین علیہ السلام پہنچے آقا ہیں آقا جب جون کے اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر جون گرے ہوئے ہیں امام پاس گئے اور جون کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور جون کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ رو رہے امام پوچھتے ہیں کہ اے جون آخر اس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسووں کا کیا مطلب ہے جون کیا کہتے ہیں کہ مولا میرا رونا میرا رونا اس لیے ہے کہ ابھی تو آپ کا زانو ہے اور میرا سر ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہم سب شہید ہو جائیں گے تو مولا آپ کس کے زانو پر اپنے سر کو کٹائیں گے اور جام شہادت کو نوش کریں گے دل کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی ہوگی کہ اے جون تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میری ماں زہرہ ابھی میدان کربلا میں موجود ہے زہرہ کی گود ہوگی اور حسین کا سر ہوگا اور دیکھئے کہ شبیہ شور جون نے کیا کہا تھا کہ مولا میرے رنگ سیاہ ہے میرے پسینے سے بو آتی ہے شاید اس لیے آپ شہدہ کی فہرس میں میرا نام نہیں لے رہے امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر ایک کام کیا کیا کام کیا بلکل اسی طرح کہ جیسے حضرت علی اکبر کے لاش پر کیا تھا امام علیہ السلام نے اپنے لبوں کو جون کے رخصاروں پر رکھ دیا اور اس کا اثر کیا ہوا کہ جب دو دن بعد بارہ محرم کو یا بعض روایات میں تیرہ محرم کو جب امام سجاد علیہ السلام بطور اجاز واپس کربلا آئے اور امام علیہ السلام بنی اسد کے ساتھ مل کر تمام شہدہ کے لاشوں کو دفن کر رہے ہیں بنی اسد ایک سوال کرتے ہیں کہ مولا یہاں پر جتنے بھی لاشے پڑے ہوئے ہیں نہیں معلوم کہ یہ کس کا لاشہ ہے کہ جس میں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ تمام کربلا کا میدان مؤثر ہو چکا ہے امام علیہ السلام نے اس وقت کیا بتایا کہ یہ کسی اور کی لاش نہیں ہے یہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام کے غلام جان کی لاش ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے اتنا عجر عظیم عطا کیا ہے ہم نے اصحاب کی شہادتوں سے اور انشاءاللہ اور بھی تذکرہ کریں گے اور شہادتوں کا ہم نے آغاز کیا جب بھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کوئی انسان اس دنیا میں جو لیسٹ کچھ کر سکتا ہے کم از کم کچھ کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہیں ساتھ ہوا کیا ہے اس حوالے سے ایک شیئر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا خواتین وزراد یہ غربت ہے آل محمد کی یہ غربت ہے اس اہل بیت کی گھرانے کی جس نے انٹریٹیوز کر آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے اور کس طرح سے عشق کیا جاتا ہے اور کس طرح سے زندگیاں گزاری جاتی ہیں میں چاہوں گی کہ اصحاب باوفا کا تذکرہ ہوا مزید اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے بگر بنی حاشم کی جو قربانیوں کا سلسلہ ہے اور ایسے ایسے جوان جو اپنی ذات کے اندر اپنی مثال آپ ہیں میں چاہوں گی میری بہن اس گفتگو کو آگے بڑھائیں اور یہ جو شہادتوں کا تذکرہ ہے اور ذکر اور جو سلسلہ آگے بڑھتا ہے اس حوال اسے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عبداللہ الحسین علیہ السلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین انہا للہ و انہا علیہ راجعون رزن بے رضاہی و تسلیم اللہ عمرہی بہت مشکل ہے کہ ہم روز آشورہ کو اس طرح سے بھی بیان کریں کہ اس کو ہمارے لئے ایک ہی جگہ پر مختلف شہادتیں بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روز آشورہ یہ تمام وقت گزارا ہے امام نے اور یہ تمام وقت مخدرات عصمت میں گزارا ہے اور ان کے اوپر یہ بیتا ہے وقت ہم چاہیں کہ صرف اور صرف شہادت امام کو بیان کریں تو بھی ہمارے لئے یہ دن کم پڑ جاتا ہے چاہے جائے کہ ہم بہتر افراد کا ذکر کریں اور ان بہتر افراد میں سے سب سے عظیم جن کا ذکر جو ہے وہ جب ہم زیارت آشورہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے یہ زیارت وارسہ میں بادز حسین علی ابن الحسین کا ذکر ہے کمر ابنی حاشم میں کہ بادز سے پہلے حضرت علی اکبر ایک ایسا جوان جس کے طرف دیکھتے ہوئے امام جو ہیں وہ یہ دعا کرتے تھے کہ بارے رہا نانا کے جانے کے بعد میں تنہا ہو گیا ہوں اور خداوند مطال نے امام حسین کی اس عرضو کو اس طرح سے پورا کیا کہ خدا نے ہمشکل پیمبر عطا کیا اور ہمشکل پیمبر بھی ایسا تھا کہ جس کے لئے شب کی تاریخی میں جب امام کی طرف سے بھی یہ بیان واقع کیا جاتا ہے کہ امام کی یہ سیرت میں تھا یہ شب کی تاریخی میں جناب امی لیلہ اچانک چونکے اکتی تھی اور پریشان ہو جاتی تھی کہ کون ہے جو گہوارہ علی اکبر کی طرف آ رہا ہے پریشان ہو کے پوچھتی تھی کہ یہ کون ہے جو میرے بیٹے کے گہوارے کے پاس ہے تو تب آواز آتی تھی ہے اے امی لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں جو محبت علی اکبر میں مجبور ہو گیا ہوں کہ مجھے اکبر کی جدائی میں نیل نہیں آتی شہزادہ علی اکبر ایک ایسا جوان کے جس کو بھیجتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بارے رہا گوا رہنا اب وہ جا رہا ہے جو سیرت میں صورت میں گفتگو میں تیرے نبی کے مشابہ تھا اور شہزادہ علی اکبر سے آغاز آشورہ کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں اپنے تمام جوانوں کے لیے کہ جب بھی تم سو رہے ہو اور آزان علی اکبر کو سن لو روز آشورہ کے بعد پورا سال تمہارے آواز کانوں سے جانی نہیں چاہیے کہ جب بھی آزان اس صبح ہو تمہیں علی اکبر کی یاد آ جائے کوئی ایسا بھی پیغام ہے کہ جو اکبر جیسے جوان کے ذریعے سے جوانوں کے لیے دیا جائے تو وہ بہترین پیام ناماز کا تھا اور اسی سے آغاز کیا اور شہزادہ علی اکبر کی قربانی دیتے ہوئے امام حسین نے سب سے پہلے اپنے اصحاب سے بھی پہلے اپنے جوانوں سے پہلے بھیجنے کے امام حسین علی اکبر سے کہتے ہیں تقبل میرے بیٹے سب سے پہلے آگے بڑھو کوئی یہ نہ سوچے تاریخ میں کبھی یہ نہ لکھا جائے کہ حسین نے اصحاب کو پہلے بھیج دیا اپنے جوانوں کو بچا لیا نہیں سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر کو کہا اور تاریخ میں کہتی ہے کہ جر شہزادہ علی اکبر نے قدم بڑھائی ہے تمام اصحاب نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لیا یہ ابنہ رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر پہ آنچ آ جائے ہم شکلے پہ امبر پہ آنچ آ جائے اور امام حسین علیہ السلام ان سب کو دعا دیتے ہیں اور شہزادہ علی اکبر آخر میں جاتے ہیں لیکن شہزادہ علی اکبر کا یہ قدم بڑھانا جوانوں کے لئے در حقیقت پیغام حسینی ہے کہ کسی بھی موقع پہ جب کہ تمہارے دین پر بن آئے تو تم اس مقصد کو لے کے چلو کہ تمہارا دین سب سے پہلے ہے چاہے اس کے لئے ہم شکلے پہ امبر جیسے جوان کیوں نہ دینا پڑے شہزادہ علی اکبر ہوں یا شہزادہ قاسم ہوں شہزادہ قاسم کتنے سال کے جوان ہیں گیارہ سال کے بچے ایک ایسا بچہ کہ جو یتیم ہے بڑی محبت کے ساتھ حسین نپالہ ہے اور امام حسین علیہ السلام اتنی محبت رکھتے ہیں شہزادہ قاسم سے کہ کبھی بھی ان کو اپنے آپ سے جدہ نہیں کرتے ہیں لیکن شبِ آشور کہ جب امام نے چراغوں کو گل کیا اور اس کے بعد اصحابِ باوفا نے اپنی محبت کا یقین دلائیا اپنی بیعت کا یقین دلائیا کہ یہ ابن رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں امام نے شہدہ کی فہرست دئی اس شہدہ کی فہرست میں ایک نام نہیں نظر آتا شہزادہ قاسم کا شامل نہیں ہے کہا تم ابھی بچے ہو یتیم ہو کہنے ہی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کارزار میں شامل ہوں آپ کے ساتھ امام نے ایک برجہ سا سوال کیا اے میرے بچے بتا کیا تم موت کو کس طرح سے پاتا ہے اور یہاں پہ شہزادہ قاسم نے بہترین جواب دیا کہ میرے لئے موت شہد سے بھی زیادہ شریع ہیں جب اس جواب کو سنا تو امام نے وہ اصل فہرست دی شہدہ کی کہ جس میں کہ تمام شہدہ کا نام لکھا ہوا تھا جب شہدہ کی فہرست کو پڑھا شہزادہ قاسم نے بساختہ بولے کہ چچا جان فوجیں گھروں میں بھی گھوسائیں گے خیام میں گھوسائیں گے امام نے کہا یہ سوال تم نے کیوں کیا کہا اس لیے کہ اس میں میرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے بہترین قربانی جو آخری قربانی ہے علی اصغر کی قربانی درکھ سا پروان چڑھے زینب ایسی ہسی ہے درکھ سا پروان چڑھے زینب ایسی ہسی دو باتیں میں کہنا چاہتے ہیں دیکھنے والوں سے کیونکہ ان سے مخاضب ہونا بھی بہت ضروری آپ سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں عزداری کا حصہ ہیں آپ بے شک چاہے گھر میں بیٹھے ہیں اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو رولیں اس کا ریزن یہ ہے کہ آج کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے روتے ہیں کہ اس طرح سے رونے کا حق ہے جناب بی بی امی سلمہ نے جو خواب دیکھا عزوز آشور اور انہوں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھ رہے ہیں اور ان کے سر میں خاک ہے اور وہ آنسوں کے ساتھ روہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نواسہ کربل کے میدان میں شہید ہو گیا اگر آپ کو روتے ہوئے شرم آ رہے ہیں تو صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ ہمارا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی غم میں مغموم ہیں اور دوسری بہت اہم چیز جو میں کہنا چاہوں گی جناب علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ ہوا تو یہ وہ شہید ہیں یہ وہ یہ وہ بیٹے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کے جن کو دعاوں میں مانگا اور ہم شکل پیمبر تھے آج روزِ آشور ہم ضرور میں یہ ہمیشہ بات کرتی ہوں اور میں یہ آج بھی ضرور کہنا چاہوں گی ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ خاکے ایک طرف مگر کربل کے میدان میں نواسہ رسول کی شبیہ جس طرح سے ان کی ان کی حرمت کو پامال کیا گیا اگر ہم ایک لمحے کے لیے وہ سوچ لیں تو تمام مسلمان ہر انسان جو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھتا ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی نکلے گا پروٹیسٹ بھی کرے گا ازاداری بھی کرے گا اس طرح سے کہ جس طرح سے روزِ آشور والے دن ازاداری کرنے کا حق ہے میں بہن اپنی یہ جو مسائب ہیں آلِ محمد کے ہماری عوقات نہیں ہیں کہ ہم ان کو بیان کر سکیں ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان الفاظ کو بیان کر سکیں ہمارے پاس وہ سماتے نہیں ہیں کہ وہ ہم سن سکیں مگر یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ محسوس کیا ان تمام کیفیات سے گزرے صرف اور صرف رضائے حق کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی ازاد کے لئے ہم اگر ان شہادتوں کا تذکرہ آگے بڑھائیں تو ایک ایسی ہستی ایک منننہ علی اصغر جو کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے اس کا کیا قصور تھا اس چھوٹے بچے کا کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے جی بالکل جو کربلا کے اس عظیم مارکے کا اور اس عظیم تحریک کا اس عظیم تحریک کو جو مظلوم ثابت کر رہا ہے وہ شہزاد علی اصغر کی شہادت ہے کہ جب بعد واقعے کربلا جب یہ سیروں کا لٹا ہوا کافلہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جاتا ہے اور اگرچہ وہاں پہ تمام لوگ جو ہے وہ تماشائیوں کی حصیت سے آئے ہیں اور جنہیں یہ بتایا گیا ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام باغید ہے اور انہوں نے حاکم وقت پر قیام کیا اور جس کے نتیجے میں انہیں مار دیا گیا بہرحال جب یہ لٹا ہوا کافلہ بازار میں سے گزرتا ہے چاہے وہ کوفہ کا بازار ہو یا شام کا بازار ہو تو وہاں کی عورتوں عورتیں اور جو مرد وہاں پر موجود ہیں وہ جب اس ننے سے سر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر بڑوں نے کوئی قصور کیا ہے تو کیا ہوگا آخر اس بچے کا کیا قصور ہے اور واحد جناب شہزادہ علیہ السغر وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کربلا کو مظلوم ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے بارہ جب امام حسین علیہ السلام نے آخری استغاثہ بلند کیا اور کہا کہ حل من ناصر ین سرنا تو اس آواز پر دو ہی ہستیوں نے لبیک کہا تھا ایک جناب سجاد نے اور دوسرا شہزادہ علیہ السغر نے امام سجاد نے کس طرح آواز پر لبیک کہا روایت کا جملہ ہے کہ امام سجاد بہوش ہیں بیماری کے عالم میں ہیں لیکن جب بابا کی آواز کو سنا حل من ناصر ین سرنا ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے تو امام سجاد نے فوراں کیا کیا کمر سے پٹکے کو باندھا تلوار کو لیا اب ایک مرتبہ خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی کہ اے زینب سجاد کو روک لو اگر آج سجاد میدان میں چلے جاتے ہیں تو امامت کا اور حجت خدا کا خاتمہ ہو جاتا ہے امام سجاد علیہ السلام دوبارہ خیمے میں آئے اور امام پر بہوشی کا عالم ہے اور بہرحال امام کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے اور امام کے لبوں سے جو پہلے جملے نکلے ہیں وہ یہی نکلے ہیں کہ السلام علیکہ یا عبا عبداللہ اے عبا عبداللہ آپ پر سلام ہو دوسرا جس نے اس آواز پر لبیک کہا ہے وہ شہزاد علیہ السلام نے کہا ہے کس طریقے سے کہا کہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اب جب جھولے سے گرایا تو امام حسین علیہ السلام آئے اور روایت کا جملہ ہے اگرچہ شہزاد علیہ السلام کی ماں وہاں پر موجود ہیں جناب رباب وہاں پر موجود ہیں لیکن امام نے آ کر کیا کہا اپنی بہن سے کہا کہ اے زینب اس بچے کو مجھے دیجئے کہ میں اسے پانی پلا کر لے آؤ اور امام علیہ السلام کا جو یہاں پر ایک جملہ ہے ویسے تو یہ کہ پورا اس کربلا کا جو روز آشور کا پورا دن ہے وہ ایک ایک درس رکھتا ہے لیکن بہرحال جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ رباب کو بلائیں اپنی زوجہ کو آواز دیں یا یہ کہیں کہ بھی اس بچے کی ماں کو کہیں کہ بھی آپ مجھے اس بچے کو حوالے کیجئے کہ تاکہ میں اسے پانی پلا کر لاؤں امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے میری بہن زینب آپ اس بچے کو دیجئے کیوں؟ کیونکہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی اس خانوادے کی اور میرے حرم کی وارث ہیں تو وہ میری بہن شریکت الحسین جناب زینب علیہ علیہ السلام ہے شہزاد علیہ السخر کو ہاتھوں میں لیا اور آئے اور جب مقتل میں آئے ہیں تو وہاں پر آواز کیا آتی ہے کہ ایک تاکلام الحسین حسین کے کلام کو قط کر دو وہیں پر امام کے ہاتھوں پر شہزاد علیہ السخر کی شہادت ہو جاتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح اس تیر سے جو سے شعبہ تھا امام علیہ السلام کی اس پسر کو زبا کر دیا گیا اب جب زبا کیا ہے تو امام علیہ السلام وہاں پر بھی کتنی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں امام علیہ السلام نے علیہ السخر کے خون کو ہاتھوں پر لیا اور اس کو آسمان کی طرف پھینک دیا اور وہاں پر ایک بہت ایک عالم دین نے اس کی تفسیر اور تشریح کی تو کہا کہ تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں انہیں شہزاد علیہ السخر کا ایک ممنون احسان ہونا چاہیے کس لیے کہ جب آسمان کی طرف ایک مرتبہ زمین کی طرف پھینکنا چاہا تھا تو زمین سے آواز کیا آئی تھی کہ اگر یہ زمین کی طرف گر گیا خون تو کبھی بھی کوئی اناج پھل پھول نہیں ہوگے گا آسمان کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا تھا تو تب بھی کیا آواز آئی تھی کہ اگر آسمان کی طرف پھینک دیا تو کبھی بھی بارش نہیں برسے گی امام علیہ السلام نے کیا کیا اس خون کو اپنی داڑی پر مل لیا کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس خون کو پھینک دیتے یا آسمان کی طرف یا زمین کی طرف تو کبھی بھی پروردگار کی رحمت یا زمین سے کوئی اناج اگ نہیں سکتا تھا پس اگر آج اناج ہے پھل پھول ہیں بارش برس رہی ہے تو یہ کس کا احسان ہے شہزاد علی اسخر کے خون کا احسان ہے جو ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں یہ خانبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہ ان کا گھرانہ ہے کہ جس کے ساتھ اس قدر ظلم کیا گیا کہ اپنی انتہا کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مختلف جگہوں پر کیا کہتے ہوئے سنتے ہیں مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اللہ کا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں کہ میری اہلِ بیت پر احسان کرنا اور جس نے اہلِ بیت پر احسان کیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزِ محشر میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا میں تم پر احسان کروں گا وعدین وزرات یہ احسان کیا ہے امتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت کے ساتھ یہ جاننا بہت ضروری ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خالی مسلمان کہلانا انف نہیں ہے ہمیں یہ جاننا ہے کہ امامِ وقت کون ہے اور کس کو اپنا امام بناتے ہوئے کس کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں حق کے ساتھ لے کر چلنی ہے اور حق کے پرچم کو بلند کر کے چلنی ہے میں جب کربلا کی تحریک پڑھتی ہوں چھوٹی سی میری میں سمجھتی ہوں میری کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے لیکن طالبہ ہوں میں ہم سیکھ رہے ہیں بہت ساری تمام شہادتیں ہو گزریں جنابِ امامِ حسن علیہ السلام کی جنابِ قاسم جا چکے جنابِ علی اکبر کی قربانی ہو گئی جنابِ علی اسکر چلے گئے لیکن ایک شہادت ایسی جس نے میرے امام کی کمر توڑ دی وہ ایک ایسی ہستی ایک ایسی شخصیت جس نے انٹریڈیوز کر آیا اس دنیا کو وہ کے آخر وفا ہوتی کیا ہے میں جاہوں گی اس با وفا کا تذکرہ ہوں یہ ایک ایسا مقام تھا جس پہ آکر امام حسن علیہ السلام نے کوئی بھی کوئی بھی لحظہ جہاں پہ کہ درس نہ ہو کوئی بھی ایسا مقام کوئی بھی ایسی جگہ جس کو دشنا چھوڑا ہو نہیں ہے امام نے ہر قربانی دی ہے چاہے وہ اولاد کی ہے چاہے وہ اپنے آجزہ کی ہے اپنے انصار کی ہے لیکن ایک قربانی ایسی ہے جس پہ آکے امام کی کمہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ایک ایسی قربانی ہے جس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ وفا کی قربانی اگر کوئی وفاؤں کا شہنشاہ ہے اگر جس کے وجہ سے ہم وفا کو سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اطاعت امام کو سمجھتے ہیں وہ عباس ہیں ایک ایسی حسنی جس کی پیدائشی در حقیقت اس لئے ہوئی کہ ان کی ماں کے لئے جن کو ڈھونڈا گیا حضرت عقیل علیہ السلام نے حضرت عقیل جبھائی تھے حضرت علیہ السلام کے اور شجرہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے ان کے پاس بہت از وفات جنب سیدہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علیہ السلام جو ہیں مجھو آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایسے شجاہ قبیلے سے بسی خاتون کو پسند کریں کہ جس سے ایک ایسا شجاہ پرزن پیدا ہو کہ جو میرے بیٹے حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں اسلام کے نام کو روشن کر سکے اور میرے نانا کے جد میں کے دین کو بچا سکے اور یہ امام حضرت عقیل علیہ السلام کے ایسے ساتھ ہیں حضرت عقیل علیہ السلام جن کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا ادھوری ہے کیونکہ عقیل وہ ذات ہیں جنہوں نے آٹھ محرم کو بہت محنت کے ساتھ کہتے ہیں سکائے سکینہ واقعتاً سکائے سکینہ اس لئے تھے کہ انہوں نے جا کے پہلے آٹھ محرم کو کوششیں کر کے لے کے آئے ہیں مشک پانی کی بھر کے لیکن یہ قسمت تھی پیاسوں کی کہ وہ پانی پینہ ان کے نصیب میں نہیں تھا پروردگار عالم نے یہ ایک ایسا امتحان پیاس کا لیا کہ جس پہ آکے امام حسین علیہ السلام پابند کر دیتے ہیں امام حسین حضرت عباس کو کہ عباس تُو نے جنگ نہیں کرنی وگرنہ تاریخ جانتی ہے کہ بہادروں میں سے یہ ایک ایسا بہادر ہیں تو کربلا کا میدان کا نقشہ اور ہونا تھا لیکن فتہ نہیں چاہیے تھی ان کو یزیدیت کو ختم کرنا تھا اور یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے یہ جو بہترین حربہ دیا جا سکتا تھا جہاں پر ظلفکار حیدری بھی نہیں ہیں وہاں پر اگر کوئی ظلفکار ہے تو وہ عباس ہے جو حسین کی ظلفکار ہیں اور کس طریقے سے یہ ختم کر دیں یزیدیت کو رہتی دنیا تک جہاں کہیں بھی آپ جا کے دیکھیں کائنات کے چپے چپے پر ہر ملک کا اپنا پرچم ہوگا لیکن ایسا پرچم جو ہر ملک کی ہر سرحد پر لہرائے جا سکتا ہے وہ عباس کا پرچم ہے اور عباس کا پرچم ایسا پرچم ہے جو حدود کو نہیں مانتا وہ سلطنتوں پر حاوی ہے کیوں اس لیے کہ عباس نے جانساری کا ایسا جذبہ دیا ہے اور اس کے جانساری کے ساتھ اطاعت اطاعت امام وہ صرف حضرت عباس سے ملتی ہے اور حضرت عباس نے کس طرح سے اطاعت کی ہے کس کس موقع پر اطاعت کی ہے یہ عباس ہی بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پہ ایک جوان جنگ کر سکتا ہے لیکن اس کو امام وقت جنگ کی اجازت نہیں دیتے یہ بالکل وہی بات ہے کہ آئمہ معصومین کی زندگیاں جب ہم دیکھتے ہیں اور اہل بیت اتحار کی جب زندگیاں ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہے اختیار ہے مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے سامنے اور امامت کے حکم کی تعمیل کے سامنے اپنی ہر نفسانی اور اپنی ہر خواہش کو پسے پشتا دیا یہاں بھی ایک بات ارز کرنا چاہوں گی کہ جیسے میری بہن نے بتایا کہ جناب عباس کو جب طلب کیا گیا تھا جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے جب اپنے بھائی سے کہا تھا تو جو جملے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی مجھے ایسا بیٹا ملے جو میری شجاعت کا وارث ہو امام علیہ السلام نے شجاعت کے جوہر کہاں دکھائے ہیں چاہیے بابا علی کی جنازہ ہو امام حسن علیہ السلام کا جنازہ ہو دو محرم کو وارد کربلا ہونا ہو یا اس کے بعد خیمہ کو اکھارنا اکھارنا کوئی بھی ایسا موقع ہو جناب عباس علمدار کو شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا لیکن پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عباس جیسے شجاعت کوئی نہیں ہے آخر اس کے اندر کیا مطلب پوشید ہے جناب عباس کو لقب جو دیا گیا ہے وہ کیا کہا گیا ہے کمر بنی حاشم کہ جو بنی حاشم کا چاند ہے اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو اس خاندان کا کون سا ایسا فرد ہے جو چاند نہیں ہے جناب عبو طالب کو چاند کہا گیا کمر بطحہ امام علیہ السلام کو قرآن نے کیا وہ ایسا کمر ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جناب علیہ اکبر جب میدان کے لئے نکلے تھے تو وہاں فوج عشقیہ میں سے کسی نے کہا تھا کہ آج ایک ایسا جوان میدان میں آیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چودوی کا چاند ہوتا ہے جب جناب قاسم کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا تھا تو کسی نے بازار میں کہہ دیا تھا کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی چاند نوک نیزہ پر آیا ہے تو ہر کوئی چاند تھا لیکن جناب عباس سے یہ لقب مخصوص کیوں ہو گیا جناب زیشان عیدر جوادی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے انسان اپنا زور بازو دکھائے شجاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زور بازو کے ہوتے ہوئے انسان اس پر قابو رکھے اور امام وقت کی اطاعت کرے اور اگر یہ معنی مراد لیے جاتے ہیں تو اب اگر دیکھیں تو جناب عباس نے پوری زندگی شجاعت دکھائی ہے پوری زندگی شجاعت دکھائی ہے اور پھر دوسرا جناب عباس کا لقب کیا ہے باب الحوائج کہا جاتا ہے اگر شجاعت کے معنی وہی لیے جائیں جو ہم ظاہری طور پر لیتے ہیں کہ زور بازو دکھانا جناب عباس نے وہ نہیں دکھایا ہمیشہ اپنی اس خواہش کو نیچے رکھا ہے خدا کی مرضی کو اور امامت کی مرضی کو فوقیت عطا کی ہے اب خدا کی کیا آواز آتی ہے نظریت علیہ علیہ السلام کہتے ہیں جاترین مرد وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس پر غلبہ رکھتا ہے اور یہی وہ چیزیں جس کو حضرت عباس نے دیا کربلا کے میدان میں اس کے کے کربلا میں جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ تب بھی شجاعت اور اس کے بعد شجاعت کا ایسا باب رکم کر دیں کہ ان کو غازی کہا جائے شہید ہو کے جو غازی ہو جائے اس کو باب الحوائج کہتے ہیں باب الحوائج بھی اسی لیے کہا گیا کہ چونکہ جناب عباس نے پوری زندگی اپنی مرضی کو فوقیت نہیں دی تو خدا نے کیا کہا کہ اے عباس تم نے ہمیشہ اپنی مرضی کو نیچے رکھا ہے مرضی امامت کو اوپر رکھا ہے اب تمام دنیا قیامت تک تمہارے علم سے اپنی حاجتوں کو پورا کرے گی اسی لیے باب الحوائج کا لقب بھی جناب عباس علمدار سے محسوس ہوں ایسی ذات ہے یہ ایسی حصی ہے کہ جس کے فضائل بیان ہو رہے ہوں تو بھی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں یہ فضائل کا حال ہے تو مسائب کی طرف ابھی ہم ضرور آئیں گے اور میں چاہوں گی کہ چند جملے غازی سرکار کے مسائب کے بھی ہوں مگر اس سے پہلے میں چاہوں گی میری بہن زرمینہ یہاں پر موجود ہے امام حضرت غازی عباس غازی عباس کے حوالے سے کچھ فضائل بیان اباس علمدار کی عظمت کا بیان ہے عباس جو حیدر کی عظمت کا بیان ہے عباس جو حیدر کی شجاعت کا نشان ہے عباس جو حیدر کی شجاعت کا نشان ہے وہ باب خوائد ہے وہی ہاں کا ولی ہے وہ باب خوائد ہے وہی ہاں کا ولی ہے کمر بن حاشم ہے علی ابن علی ہے کمر بن حاشم ہے اے علی ابن علی ہے عباس تیری یاد ہی انعام وفا ہے عباس عباس تیری یاد ہی انعام وفا ہے عباس تیرا ذکر ہی پیغام وفا ہے عباس تیرا ذکر ہی پیغام وفا ہے ہی تو ناصر حسننہ تو ہاں کا ولی ہے تو ناصر حسننہ تو ہاں کا ولی ہے سکائے سکینہ ہے تو نورِ علی ہے سکائے سکینہ ہے تو نورِ علی ہے عباس علمدہ ذرک سا پروان چڑھے زینب ایسی ہسی ہے فتین و حضرات تذکرہ ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اکثر جب امام حسن اور امام حسین کو دیکھا کرتے تو زور زور سے رویا کرتے تو اکثر لوگ جب ان سے پوچھا کرتے کہ آپ امام حسن اور حسین کو دیکھ کر اس طرح کیوں رویا کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ جب بھی حسنین کو دیکھا کرتے تو نہ صرف رویا کرتے بلکہ اپنی گود میں بٹھا کر اللہ سے دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اے رب مجھے ان سے بہت محبت ہے اور جو کوئی ان سے محبت کرے گا تو بھی ان سے محبت کر اور جو کوئی ان سے بخص رکھے گا تو بھی ان سے بخص رکھے گا ہم اس نواسہ رسول کی بات کر رہے ہیں آج کا روز روز آشور اسی رسول کے نواسے کے ساتھ وہ کچھ ہوا کہ جو بیان کرنا بہت مشکل ہے مگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ حق ادا کر سکیں میں اپنی بہن کی طرف آوں گی میں چاہوں گی یہ ایک ایسی شہادت یہ ایک ایسا رخصت اور پھر اس کے بعد شہادت کہ امام حسین علیہ السلام کا اہل حرم کے پاس دو مرتبہ آنا اور پھر ان سے رخصت لے کر جانا اور پھر اپنے آپ کو میدانی کربلا اور مقتل کے حوالے کر دینا کیا کہیں گے بلکل امام حسین علیہ السلام جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روز آشور سب سے کڑا جو امتحان تھا وہ پیاس کا امتحان تھا اور کیا کہنا امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر کوئی اس امتحان میں سب سے زیادہ دیر مبتلہ رہا ہے اس آزمائش میں تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے امام حسین علیہ السلام نے ایک طریقہ کربلا کے میدان میں کیا ایک حکمت کی تھی کہ جس طرح آپ نے جب جنگ شروع ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ہر جنگ کی طرح کہ ہر جنگ میں جس طرح میمنہ، میسرہ، قلب، ترتیب دیا جاتا ہے امام نے بھی بلکل اسی طرح کیا تھا امام علیہ السلام نے میمنہ، میسرہ، قلب، ایک سپہ سالار پورے جنگ کا نقشہ اگرچہ چند افراد ہیں اس طرف کئی ہزار کا لشکر ہے لیکن امام حسین علیہ السلام نے بلکل اسی طرح اپنی چھوٹی سی فوج کو اسی طریقے سے ترتیب کیا امام حسین علیہ السلام جب تنہا رہ جاتے ہیں ایک مرتبہ آواز آتی ہے یا یتوہن نفس المتمئنہ ارجعی الی رب کے روزیت مرضیہ کہ اے اتمنان قلب رکھنے والی ہستی اے نفس متمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف امام علیہ السلام نے کیا کیا ظلفقار کو زمین میں گاڑا اور اب آخری رخصت کے لیے خیام کی طرف آئے خیام کے اندر نہیں گئے بلکہ خیام کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کیا کہا کہ اے زینب کلسوم تم پر میرا آخری سلام ہو سوچئے کہ جن کا آخری سہارائی امام حسین علیہ السلام رہ گئے ہوں ان بی بیوں پر کیا گزری ہوگی بی بیوں نے گریہ بلند کیا اور کیا کہا کہ اے حسین ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں اے امام آخر ہمارا اس کے بعد سہارا کون ہوگا وہی پر امام حسین علیہ السلام نے ایک کام کیا اور کیا کہا کہ اے زینب ذرا اپنے بازووں کو تو آگے کرو کہا کہ کیوں بھییا کہا کہ اس لیے کہ جب بابا کی شہادت ہونے لگی تھی تو میرے بابا نے وسیعت کی تھی کہ جب اپنی آخری رخصت کو آنا تو میری طرف سے زینب کے بازووں کے بوسے لینا کیونکہ یہی وہ بازووں ہوں گے کہ جن میں رسن بندے گی میری بیٹی اسیر ہوگی جب بابا کی وسیعت کو پورا کر لیا تو اب جناب زینب صلی اللہ علیہہ کیا کہتی ہیں کہ اے بھئیہ ذرا اپنے گلو مبارک کو تو آگے کیجئے کہا کہ کیوں زینب کہا اس لیے کہ میری ماں کی وسیعت یہ تھی کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے پر بوسے لینا کیونکہ یہی وہ گلہ ہوگا کہ جس پر شمرے لئی ضربے مار مار کر اسے شہید کر دے گا امام حسین علیہ السلام دوبارہ میدان میں جاتے ہیں اور دوبارہ جب میدان میں گئے ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے لیکن کیا کہنا دل بند مصطفیٰ کا جگر گوشہ جناب زہرہ و علی کا کہ آواز کیا آتی ہے لشکر میں کہ جس کسی نے بھی بدلہ لینا ہے آج امام حسین علیہ السلام سے لے لے کیونکہ اس وقت اہل بیعت کی واحد نشانی امام حسین علیہ السلام ہے اور اس وقت کیا ہوا کہیں سے تیروں کا حملہ ہوا کہیں سے تلواروں کا حملہ ہوا کہیں سے نیزوں کا حملہ ہوا روایت کے کہتی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر کچھ نہیں تھا تو وہ کربلا کی خاک کو اٹھاتا تھا اور امام مظلوم کی طرف پھیکھ دیتا تھا کیا بھی اس میں آپ کہنا چاہیے امام حسین علیہ السلام کا وہ وقت بیان کرنے کے لیے بہت حمد چاہیے وہ قربانی ایسی قربانی جو اسلام کو بچا گئی ایک ایسی قربانی جس کے بعد اسلام زندہ جاوید ہو جائے وہ حسین کی قربانی ہے امام حسین علیہ السلام وقت آخر اپنے نانا کو یاد کرتے ہیں اپنے والدین کو اپنے جد کو اور ان کے مقصد کو یاد کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام وہ وقت کے جب ان کو آواز دی جاتی ہے کہ اے نفس مطمئن نہ پلٹا اپنے رب کی طرف اور امام تلوار نے عام میں ڈال لیتے ہیں ابھی بھی وہ تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے امام کے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے لیکن آخرے وقت ہے اور ایسے وقت میں کہ جب امام سواری سے زمین پر آ گئے ہیں اور جس کے لئے امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس جد پہ کہ جو زین سے زمین پر آئے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے امام کہاں پہ تھے وہ تیروں کے مسلحے پہ آخری سجدہ شکرانے کا عدا کر کے امام کس طرح سے اس دنیا سے گئے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی کسی زبیہ کو زبا کیا جائے تو اس کے لئے ہمیشہ اس چھوڑی کو تیز کر لیا جائے تاکہ زبیہ کو ترد نہ ہو کیا امت رسول کے لئے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ نواصر رسول کے حرمت کی پاس تاری کرتے عذیت دینے کے لئے انہوں نے امام کو پشت گردن سے کن خنجر کے ساتھ شمن رائن نے سر کو جدا کیا ایسے عالم میں بھی چند قدم کے فاسطے پر جنب زینب کھڑی ہیں تیلہ زینبیہ آج بھی اس جگہ کی قواہی دیتا ہے جہاں پہ جنب زینب کھڑی رہی اور اپنے بھائی کا سرطن سے جدا ہوتے دیکھ رہی ہیں اور اس وقت ایسی سیاہ آنڈیاں چلی کربلا پہ کہ جس کے لئے تاریخ کہتی ہے کہ ایک چیز تھی جو پورے کربلا میں پھرتی رہی اور ایک چیز آسمان سے زمین کی طرف آئی ایک چیز زمین سے آسمان کی طرف گلند ہوئی کہا وہ چیز کہ جو سارے کربلا میں چکر لگا رہی تھی جناب زہرہ تھی اور جو پکارتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ اے لوگوں میرا بچہ پیاسا ہے میرا بچہ وکا ہے میرا بچہ مظلوم ہے اور وہ چیز کہ جو آسمان سے زمین پر آئی حضرت جبرائیل تھے گریہ وزاری کرتے ہوئے آئے بھار الہا کا احساس ظلم ہو گیا کہ وہ حسین کے جس کے گوارے کہ جمبانی میں کرتا تھا آج دنیا سے جا رہا ہے اور وہ چیز جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوئی جس کو دیکھ کر خیام میں حسینی سے ایک صدا بھی بلند ہوئی تھی جس کے لئے میری بہن نے کہا کہ ایک آواز تھی جو سید سجاد نے بلند کی اور کہا السلام علیکہ قیاب عبداللہ خالی کے نیزے کے اوپر سرِ حسین تھا جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوا اور یزیدی پوجھ میں فتح کے شادی آنے بچتے لگے ایسے عالم میں کہ جب ہر طرف سیاہ آدیاں چھا گئیں اور ہر طرف گردوں کو باہر اٹھ رہا ہے وہاں پہ یہ زیدیت اپنے فتح کے شادی آنے بچھا رہی تھی حقیقت حال یہ تھی کہ اس وقت حسینیت کی فتح تھی اور اس مقام پہ آکے جنب زینب نے وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب شب آشور شب شامع غاربہ آئی تو جنب زینب آکے جنب امام حسین علیہ السلام کے بھاری راہ یہ تیری راہ میں حدیعہ ہے خدا یا ہم سے یہ قبول فرما اب میں چاہوں گی کہ میں اپنی بہن زمینہ سے کہوں کہ جو تذکرہ جیسا تذکرہ ہے اس حوالے سے امام کی شہادت کا تذکرہ ہوا اس حوالے سے کوئی کلام پیش کریں دس محرم بوات شام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین دس محرم زرہ سوچو وہ کون تھا کیا تھا زرہ سوچو وہ کون تھا کیا تھا جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین زخم ہی زخم پیاس پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجے پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجے سبر کہتا تھا خود کو تھام حسین سبر کہتا تھا خود کو تھام حسین زخم ہی زخم کیا جاتا تھا آپ کی خاطر کیا جاتا تھا آپ کی خاطر لمبے سجدے کا اے تمام حسین لمبے سجدے کا اے تمام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین اور آ رہا ہے جواب تیوا سے آ رہا ہے جواب تیوا سے کر رہی ہوں تجھے سلام حسین کر رہی ہوں تجھے سلام حسین دس محرم اور دس محرم کو دن نہیں ہوتا شام ہوتی ہے شام ہوتی ہے صرف شام حسین حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین دس محرم محرم بوٹ شام حسین حسین زخم ہی زخم تھے تمام تمام اسے محرم 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 عام ہی ہوتی ہے اب ہم چاہیں گے کہ میری جو بہنیاں پر موجود ہیں اسر آشور ہو چکا تمام شہادتیں ہو چکیں نواسہ رسول کے جن کے بارے میں رسول یہ کہتے مجھے بہت عشق اور بہت محبت ہے حسین کے چہرے سے حسین کی اداوں سے حسین کے سجتوں سے اور امام حسین علیہ السلام نے وہ جو نانا نے لمبے لمبے سجدے کیے امام حسین کو اپنے پشت پر بٹھا کر وہ جو احسان نہ احسان سمجھ کے کیا اس احسان کا بدلہ امام حسین نے کربلا میں وہ سجدہ ادا کر کے دیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں خواتین حضرات ہم جانتے ہیں کہ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ گھڑی ہے جو مصیبتوں کی گھڑی ہے وہ لمحات ہیں جس لمحات میں تمام مستورات یہ کہتے ہوئے یہ آوازیں گونج رہی ہیں اس وقت کربل کے میدان میں کہ وہاں مصیبتہ وہاں حسینہ وہاں گربتہ میں چاہوں گی کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو سچ ٹیلیویجن کی اس سکرین کے ذریعے اور یہاں پر موجود جو میری بہنیں ہیں میں چاہوں گی کہ ایسی منظر کشی کریں ان جلے ہوئے خیموں کا رخ کریں کہ جساکہ امام کی شہادت ہو چکی اور مولا جس میں مبارک تھا وہ تیروں پر ملہد تھا اور یہ دیکھنے کے لئے شمر نے یہ آواز اور یہ نعرہ بلند کیا کہ رخ کرو خیام کا یہ دیکھنے کے لئے کہ کیا امام زندہ ہیں امام کی شہادت ہو چکی یہ الفاظ بولے گئے جس کے اوپر امام نے پھر آنکھیں کھولیں میں چاہوں گی اس وقت وہ جو وقت تھا وہ بہت مشکل بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں چاہوں گی ہماری بہنیں بیان کریں ان خیموں کا منظر وہ حالات وہ واقعات کہ جب بی بیاں نواسی رسول ایک خیمے سے دوسرے اور دوسرے خیمے سے تیسرے اس فکر میں مبتلا ہے کہ کس طرح سے امامت کو بچایا جائے کیا فرمائیں گے؟ جی بلکل جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ امام حسین جب آخری وقت میں بلکل زخموں سے چھور چھور ہیں اور چونکہ امام کے اندر اتنی حیبت اور اتنا جلال ہے کہ کسی میں یہ جرت نہیں ہو رہی کہ نہیں معلوم کہ ابھی حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو کیسے قلم کیا جائے کوئی بھی امام کے پاس نہیں آرہا لیکن کیسے پتا چلے کہ امام اس دنیا میں ہیں یا نہیں کسی نے کہا کہ ابھی پتا چل جاتا ہے کہ امام زندہ ہے یا نہیں کہا کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیام کی طرف کر دو وہ امام حسین علیہ السلام جو کہ زخموں سے چھور چھور ہیں جن کے دل پر اکبر کا زخم ہے اباس کا زخم ہے جناب قاسم کا زخم ہے اونہ محمد کا زخم ہے شہزادہ علیہ السخر کا زخم ہے لیکن امام کو ایک مرتبہ وہ سارے زخم بھول جاتے ہیں جو ہی گھوڑوں کا رخ خیام کی طرف ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہاتھوں پر بلند کر کے کیا کہا کہ اپنے گھوڑوں کو خیام کی طرف نہ لے جانا ابھی حسین زندہ ہیں میری زندگی میں تمہارے گھوڑوں کا رخ خیام کی طرف نہ ہو اور سوچئے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور اس کے فوراں بعد کا جو منظر ہے وہ کیا نظر آتا ہے کہ شمرے لیں آتا ہے اور امام کے سر کو کلم کیا کلم کرنے کے بعد ایک مرتبہ ایک گروہ آیا کہ جن کے ہاتھوں میں آگ ہے اور نیزے ہیں نو کے نیزہ سے بیبیوں کی چادر کو لوٹ لیا جاتا ہے ہمارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ شمر نے امام کا سر تن سے جدا کیا کتنا آسان ہے اور سننے والوں کے لیے سننا کتنا آسان ہے مگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی ماں سے پوچھے کہ یہ جب ہوا ہوگا بلکل دیکھیں یہ اتنا بڑا درد ہے کہ خود جب امام سجاد علیہ السلام دربار شام میں اپنے خطبے کو پیش کرتے ہیں تو وہاں پر جب اپنا تعرف کرواتے ہیں تو جہاں پر یہ کہا تھا کہ میں صفہ و مروہ کا بیٹا ہوں میں زمزم و منا کا بیٹا ہوں وہاں پر پہلا جو جملہ ادا کیا تھا وہ کیا کہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی گردن کو پشتے کفا سے جسے کاٹ دیا گیا بہرحال امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراں بعد نوک نیزہ سے بی بیوں کی چادر کو چھین لیا جاتا ہے وہی بی بیاں کے جنہیں امام حسین علیہ السلام صبح آشور سے عصر آشور تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپنے خیموں سے نہ نکلے انہیں بی بیوں کی انہیں مستورات کی حرم علی علیہ السلام حرم سیدہ کی بیٹیوں کی چادروں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ لوٹ لیا جاتا ہے بلکہ ایک مرتبہ ان خیام کو آگ بھی لگا دی جاتی ہے جن خیموں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مخدرات عصمت ہیں ان خیموں کو جلا دیا جاتا ہے لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام کی وسیعت ہے کہ کوئی بھی خیموں سے باہر نہ آئے بی بیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے سے تیسرے خیمے میں اور روایت کو جملہ کیا ہے کہ جب آخری خیمہ رہ گیا کہ جہاں پر امام سجاد ہیں وہاں پر بی بیاں جمع ہیں اور امام سجاد سے کیا کہتی ہے سجاد اچھو غش سے اٹھو بتاؤ کہ اس وقت یہاں ان خیموں کے اندر جل جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں یہاں پر روک کہ میں ایک جملہ بس یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی خواتینوں ازرات ایک امام جو جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ ان خیموں سے نہ نکلنا جناب بی بی زینب آلیہ جو رشتے میں پھپی ہیں امام سجد سجاد کی مگر اس بات سے اور اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اب امام وقت امام سجد سجاد ہیں اور کس طرح سے اس مسیبت کے وقت میں بھی اپنے وقت کے امام سے اجازت لے رہی ہیں کہ ہمیں خیموں میں رہنا چاہیے یا خیموں سے باہر نکلنا چاہیے امام سجاد علیہ السلام اپنی امامت کا پہلا فتوہ یہ دیتے ہیں پہلا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں اپنی جان کو بچانا واجب ہے آپ تمام خیموں سے باہر چلے جائیں اور وہاں پر یہ حمید ابن مسلم کی روایت ملتی ہے کہ حمید کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب خیموں کو جلایا جا رہا تھا تمام بی بیاں خیموں سے باہر نکل آئی ہیں لیکن ایک بی بی ہے جو بہت بے تابع سے کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے پھر باہر آ جاتی ہے کہا میں نے دیکھا کہ وہ کئی مرتبہ کے بعد کیا دیکھا کہ وہی زینب جو کہ کفیلہ سجاد ہیں شریکت الحسین ہے اس بی بی اپنے ناتوان کندھوں پر امام سجاد کو اٹھا کر باہر لائی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں کہ اے سجاد زینب تمہیں مرنے نہیں دے گی کیونکہ اگر کوئی کفیلہ سجاد ہے تو وہ جناب زینب کو برا سلام اللہ علیہ وسلم بے شک میں چاہوں گی کہ اسی منظر کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا فرمائیں گی آپ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ آکے ہم دیکھتے کہ مصدرات مخدرات عصمت کی وہ قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں یہاں سے انہوں نے اپنے امور کو سنبھالا ہے قیادت کو سنبھالا ہے کہ جب پہلے خبر آتی ہے امام حسین علیہ السلام کی زلجنہ شہادت کی خبر لے کر آیا اور اب اس کے بعد انہوں نے خیام کو چھوڑ دیا خیام کو چھوڑنے کے بعد امام وقت بیمار ہیں بیمار امام کو بھی سنبھالنا ہے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے بیواؤں کو بھی سنبھالنا ہے اور ان سب کو ایک ایسے راہ پہ لے کر چلنا ہے جو مقصد حسینی کو واضح کرنے والی ہے جو یزیدیت کا خاتمہ کرنے والی ہے اور اس کے لئے جناب زینب کا یاد اس کو سنبھالتی ہیں یہ عباس کی بہن ہے اور یہ حسین کی بہن ہے شریکت الحسین ایسے ہی نہیں کہا جاتا کیونکہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ باب عشق کے دو رباب ہیں اور ان میں ایک باب جو ہے کس نے لکھا حسین نے لکھا لیکن دوسرا باب جو دمشق کا لکھا ہے وہ زینب نے لکھا ہے اور جناب زینب ثانی زہرہ ہے شریکت الحسین ہے کس طرح ہی کس سے سنبھالتی ہیں کہ وہ رات کے جس رات سے سب بنا مانگتے ہیں شام غریبان غریبوں کی شام یہ نامی اتنا سوگوار کر دینے والا ہے لیکن اس شام غریبان میں جو پیام خواتین المخدراتِ حرم نے دیا ہے وہ ایسا پیغام ہے جس کو رہتی دنیا تک تا قیامت قیامت ہر مظلوم اس پیغام پھولے کے چلے تو ظلم ختم ہو جاتا ہے اور یہ کیا تھا پیغام کی میں اس سے پہلے کہ ہم پیغام کی طرف آئیں میں چاہوں گی کہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں مستورات کا اور اگر امام حسین کی وہ بیٹی جس کو امام حسین نے اپنی شب کی دعاوں میں مانگا تھا اور یہ کہہ کے مانگا تھا کہ مجھے اپنی ماں جیسی بیٹی چاہے یہ وہی پیغام ہے اس طرح سے بیٹی کو مانگتا ہے کہ نماز شب کی دعاوں میں مانگے اور کہ بار اللہ مجھے ایسی بیٹی دینا جو میرے جنازے کو سجا دے میرے بات گریہ کرے کیوں گریہ چاہتے تھے امام اس لئے امام گریہ چاہتے تھے کہ جو مقصد حسین نہیں ہے وہ آنسوں کے ساتھ پہنچتا ہے پیغام حسین آنسوں کے ساتھ پہنچا ہے یہ چودہ سو صدیان گزر گئیں لیکن پیام حسین بس زبان اس سکینہ سنے یا پیغام حسین بس زبان زینب سنے آنسوں کے ساتھ سنتے ہیں حد تو یہ ہے کہ سیدہ سجاد جویں بادز واقعہ کربلا خون کے آنسوں روتے ہیں آنسوں کے ساتھ یہ پیغام پہنچا ہے اور جنب سکینہ وہ بیٹی جس کو اتنی منتوں اور مرادوں اور دعاوں کے ساتھ مانگا اور جس کے لئے امام کہتے ہیں کہ وہ گھر کے جس گھر میرا باب اور سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے جنب سکینہ نہ جانے کیسے روست کیا تھا کہ وقت بدا بابا سے یتیمی کا سوال کیا تھا کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں جب شامعہ غریب آئی تو تب جب جنب زینب امور کو بانٹ رہی تھی وہاں پہ بیویوں میں گلسوں کے ساتھ مل کے کیا کرتی ہیں ایک جلے وے خیمہ کا تنہا اٹھا کے اور اس کے ساتھ جنب زینب جو بے خیمہ کے ساتھ پاسداری کرتی ہیں پہرہ دے رہی ہیں کن کا بیواؤں اور یتیموں کا اور وہاں پہرہ دیتے ہوئے جنب زینب کہتی ہیں ہم جا کے بچھڑے ہوئے بچوں کو جو بکھر گئے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں جنب امکل سوم بھی گئیں جنب زینب بھی گئیں بچوں کو ڈھونڈنے کے لئے سب بچے مل گئے مگر سکینہ نہیں ملی جنب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لئے آواز دے تجاری میں ایسا کی نا تو کہا ہے لیکن جنب سکینہ کی آواز نہیں آتی مگر ایک ایسے لاشے سے آواز آتی ہے کہ جو سر بریدہ ہے اور آواز آتی ہے بین زینب ذرا آہستہ بول ابھی تو سکینہ میرے پاس آکے سوئی ہے جنب زینب گئیں اور جا کے دیکھتی ہیں ایک عجیب منظر ہے جو خوبی نے دیکھا کہ بھتی جی وہ بھتی جی جو بابا کے سینے پر سونے کے عادت رکھتی تھی مشتاک تھی اور وہاں پہ وہ بابا کے قدموں کے ساتھ سکینہ کو جگایا کہا بیٹا تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کی معیت ہے کیا معیت کو پہچاننے کے لئے یہ سر چاہیے یہاں لباس چاہیے یہ امت محمدی کا کیسا سلوک تھا کہ جو نمازہ رسول کے ساتھ کیا ایک طرف تو سر بریدہ کر دیا اور اوپر سے وہ تبرکات سمجھ کے لباس حسین کو لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جنب سکینہ کہتی ہیں کہ بوپی اممہ جب میں مقتل کی طرف آئی اور میں آواز دے رہی تھی کہ بابا تو کہاں ہے بابا مجھے بچا لے اور ایسے عالم میں مجھے اس سر بریدہ لاشے سے آواز آئی اے لئیہ بونئیہ اے میرے بیٹے میری طرف آ جاؤ تو کہا کہ بیٹا تجھے تو عادت تھی کہ تُو بابا کے سینے پر سوتی تھی کیا بچہ ہے کہ تُو قدموں کے ساتھ لیپٹی ہوئی ہے یہاں پہ جنب سکینہ کا دل دہلا دینے والا جمعہ ہے کہ کہتی ہیں کہ بابا میں آئی تو تھی کہ بابا کے سینے پر سر رکھ کے سولنے کہ بابا کے سینے پر اتنے زخم تھے کہ مجھے سکینہ کو سر رکھنے کی جگہ نہیں ملی اس لئے میں اپنے بابا کے قدموں کے ساتھ لیپٹی ہوئی تھی یہ جنب سکینہ وہ بی بی ہے کہ جس نے ہمیں روز آشورہ ہجاب کا پیوام دیا ہے کہ جب شامی جلتے ہوئے ہمیں خیمے کے طرف آیا دیکھا کہ بی بی کے داون میں آگ لگی ہوئی ہے تو جنب سکینہ کی طرف یہ مرد شامی بڑھا کہ آگ کو بھجا دے تو کہیں مرد شامی میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لئے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ تیرے دامند کے آگ کو بھجا دوں کہ آپ تو پیچھے رہے ہم اہل حرم سے ہیں ہمیں نام ایرم ہاتھ نہیں لگا سکتا ہمیں ڈیو 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 ڈ موسیقی